پاکستان کا سماج بہت ہی ڈیویسیو نظر آ رہا ہے بہت ہی تقسیم ہے اور اس طرح کی جو ڈیویسیو نیس ہے وہ دنیا بھر میں ہمیں نظر آتی ہے امریکہ میں بھی نظر آتی ہے اور بھی ملکوں میں نظر آتی ہے لیکن پاکستان کے اندر جو ڈیویسیو نیس جس نہج پہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صرف ڈیویسیو نیس نہیں ہے وہ ایک نفرت بھرا سماج ہے ایک گروہ دوسرے گروہ کو غدار اور کافر کہتا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امران خان کی جماعت پی ٹی آئی نے سبی گروہوں کو کرپٹ غدار کافر کہنا شروع ہوا اور وہی اب جو رویہ ہے دوسرے گروہوں میں بھی نظر آ رہا ہے جو چھوری پی ٹی آئی استعمال کرتی ہے اسی طرح کی چھوریاں لگتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اب بلکل تیز کر لی ہیں گرفتاریاں بڑھ رہی ہیں ایک طرف سے فیڈرل گرفتاریاں بڑھنے کا کام ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی کے خلاف بات کرنے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے جبکہ پی ٹی آئی والے بھی یہی نیریٹیب بورتے ہیں اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے پاس خیبر پختونخواہ ہے اور اس کے ساتھ پنجاب ہے ہم وہی انتقامی کاروائیاں وہاں پر بھی کریں گے یہ سب کچھ ہم نے پاکستان میں پہلے بھی دیکھا ہے اور مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن جس نہج پہ صورتحال آج ہے اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں معاشرہ بقاعدہ سیول وار کی طرف تو نہیں جا رہا یہ ہے آج کی بات کا مدہ اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی صاحب خوش آمدید بریسٹر صاحب میں نے تمہید میں یہ کنکلوڈ کیا کہ کہیں پاکستان کا سماج سیول وار کی طرف بڑھتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا آپ میرے کومنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں جی یہ آپ کے کومنٹس تو حقیقت آل کی جو ہے وہ ایک طریقے سے اکاسی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئیلی ڈیوائیڈ سوسائٹی ہے اور یہ جو آپ نے مثال دی کہ پوری دنیا میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اپینینز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ شیئرز آف اپینینز لیکن ان میں جو ہے نا وہ جس طریقے کا ایک طوفانِ بدتمیزی جس کو آپ کہتے ہیں آیا ہے جو کہ ایک ایسی شکل اختیار کر گیا ہے جیسے یہ سیاست نہیں بلکہ کوئی میدان جنگ ہے اور یہ کسی میدان جنگ کی آخری لڑائی ہے جس میں شد جو ہے وہ فتح یا شکست کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہی ہونا ہے ایک طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں گے ایک خوفناک قسم کا جو ہے ایک جو ماحول ہے اور ایک جنگی جنون ٹائپ قسم کا ماحول ہے جس میں نہ کوئی اخلاقیات ہے آہ نہ ہی کوئی جو ہے وہ جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں کوئی پالیٹکس کے ایک تو ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنل ہی ایک روایتی طور پر کسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں سوسائٹی کی اخلاقیات میں موجود ہوتے ہیں ان کو تو ایک طرف رکھیں لیکن جو باقاعدہ کوڈیفائیڈ قسم کے لاز ہیں اور جو کانسٹیچوشن میں اور جو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے باقاعدہ موجود ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ سارے کا سارا جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سیچویشن جو ہے وہ بہت ہی ایک خطرناک ہے اس کو اگر آپ سیول وار میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے سیول وار کی بھی اب ڈیفینیشن دیکھیں تو بنیادی طور پر اس میں فرق صرف اتنا رہ گیا ہے کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ گلے پڑ رہے ہیں صبح و شام مختلف طریقوں سے اس کو تھوڑا سا جو ہے ایک وائلینٹن اگر مل جائے تو یہ سیول وار ہی ہوتی ہے سیول وار کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں بھی اتنی بڑی آبادی والے ملک میں اگر ازار پانچ سو آدمی بھی جو ہے وہ لڑائی میں مصروف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف فیزیکل تو وہ ایک طرح کی سیول وار بن جاتی ہے اور یہ کیفیت یہاں ایک عرصے سے جو ہے وہ موجود ہے لیکن اس میں جو سب سے امپارڈن چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپوز کرتا ہے جو پالیٹیشنز کی انیبیلیٹی ہے تو لین دا لیسن اور انیبیلیٹی جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کہ بار بار جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی اس طرح کے حالات دیکھیں کہ پاکستان میں آپ بہت زیادہ پیچھے اگر نہ جائیں تو یہ صرف سیونٹیز میں آپ دیکھ لیں کہ جب بنگلہ دیش کی سیچویشن بنی تھی آہ سیونٹی وان میں تو اس وقت جو ہے وہ آہ کس طرح کی ایک سیچویشن تھی جس کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں تو کتنی بڑی آپ کو سیمیلیریٹی نظر آتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک پارٹی تھی جس نے آورویلمنگ مجیریٹی لے لی تھی اسمبلی میں دوسری طرف ایک پارٹی تھی جو بنی گنیادی طور پہ اس حصول پر تھی کہ جی ایک ڈیمارکریٹک سیٹ اپ کی ہمیں ضرورت ہے عوام کا جو ہے وہ آکے ہو کمرانی ہے اور عوام ڈیسائیڈ کریں گے اور عوام نے ووٹ کے ذریعے ان کو کچھ سیٹیں دی تھی لیکن جب ایک کانفلکٹ شروع ہوا تو اس پارٹی نے جو ہے وہ ایک ایسا سٹین لے لیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اقدار پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی میچوئر الیکٹڈ قسم کی پولٹیکل پارٹیز جو کہ باقیدہ جو ہے وہ مارشلہوں کے خلاف اور جبر کے خلاف اور عامریت بسندی کے خلاف ایک ردے عمل کے طور پر مناظم ہوئی ہوں اور جن کی لیڈرشپ بڑے انلائٹنڈ قسم کی ہو سٹریگل میں آگے آئی ہو اور ان کو ڈیمارکریسی کا پیسفل سٹریگل کا ان ساری چیزوں کا پتہ ہو لیکن اقدار کی بات جب آئے تو وہ آکے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے ایک خونی قسم کے تصادم میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں جو کہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آیا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیگنا مارے گئے قتل ہوئے عورتوں کی اسمت دری ہوئی یہ سارا پرابلمز جو ہیں وہ سامنے آئے جس کے نتیجے میں بلاخر جو ہے وہ بنگلہ دیش کی لیبریشن کا جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ ہوا لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل جو ہے ان آج کی جو دو پارٹیاں آپس میں ایک طریقے سے متسادم ہیں ان کی نسبت وہ پارٹیاں کہیں زیادہ مچور تھی ان کا پولٹیکل کارڈر کہیں زیادہ مچور تھا ان کے نظریات میں بہت زیادہ جو ہے وہ کلیریٹی تھی لیکن اس کے باوجود اقدار کے نام پہ انہوں نے جو جو رد عمل دیا اور جس طرح کا ایکشن کیا وہ بہت ہی جو ہے وہ اور ایک طریقے سے ان ایکسپلینیبل ہے جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو لوگوں کی ایک نفسیاتی تشکیل ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہاں پہ سیاست کو ایک طرح کی اناک کی اور انا پرستی کی اور ایک جنگ کی کیفیت کے طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے اور یہ جو آج بھی میں سمیتا ہوں کہ بلکل یہی کی کیفیت ہے جی اس وقت پریکٹیکل سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے سٹیک اولڈر ہیں چھوٹی سے چھوٹی پولٹیکل پارٹی سے لے کے بڑی سے بڑی تک سب اقدار میں بیٹے ہوئے ہیں یہ جو آپ نے نکشہ کھینچا ہے کہ کوئی اس پوزیشن میں آئے کہ وہ سینٹر میں کسی کو جو ہے وہ ایرسٹ کر سکتا ہے کوئی پراوینس میں کر سکتا ہے کوئی کہیں راستہ روک سکتا ہے کوئی کہیں پاورٹ کھڑی کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے کہ ایرسٹیک اولڈر کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی پاور بیس ہے تو ایز لونگ ایز اس کا وہ پاور بیس موجود ہے اور اس سے وہ اقدار کے مزے لوٹ رہا ہے تو وہ جناب اس کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اس میں کوئی داندلی اس میں کوئی نانصافی اس میں کوئی اس طرح کا انصر ان کو نظر نہیں آتا لیکن دوسرے کی جب بات حدود شروع ہوتی ہیں تو اس میں سب کچھ اسے جو ہے وہ بالکل ایک ظالمانہ اور جالی اور فیک اور اس طرح کی چیزیں جو نظر آتی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ایک ایسی قیفیت ہے جہاں پہ آپ آکے ہر طرح کی اخلاقیات اور رسولوں سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور آپ صرف جو ہے وہ ایک چیز پہ انسسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر اقدار میرے پاس ہے تو سب بالکل ٹھیک ہے اس ملک میں نہ کوئی خرابی ہے نہ اس میں کوئی 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 اومر رائٹس ہے نہ اس میں کوئی وائلیشنز ہو رہی ہیں نہ اس میں کوئی ایکنامک اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے نہ اس میں کوئی پراولمز ہیں لیکن جو ہی جو ہے وہ اقدار آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑا سا سرکا تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں تو جہاد جو ہے وہ واحد آپشن ہے اور اس کے علاوہ یہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک ہی سیچویشن ہے جناب اس وقت میں سمیتا ہوں کہ جو بڑی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے دیکھیں بجانی صاحب آپ نے ذکر کیا بنگلہ دیش کا بننے کا جو پراسس تھا وہ پھر بھی ایک نیشنلیس مومنٹ تھی اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی نیشنلیزم کی مومنٹ نہیں ہے اور اس وقت اگر ہم جو آج کی پولٹیکل ڈیویسفنس ہے اس کا مقابلہ نائنٹین ایٹی ایٹ کی بنظیر صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ اور پھر اس کے بعد نائنٹین نائنٹی کے جو حالات ہیں سرکاریں بنتی تھیں دوہ دھائی تین سال بار ٹوٹی تھی اور وہی ہوتا تھا کہ پنجاب میں پرائم منسٹر کا جانا سیف نہیں ہوتا تھا کیونکہ پنجاب دوسری سائٹ پہ ہوتا تھا پر پرائم منسٹر دوسری طرف ہوتا تھا یا ہوتی تھی بنظیر کی صورت میں لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ اداروں کو بھی اس میں بہت بری طرح گسید دیا گیا ہے یعنی اب تو یہ حال ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر کی جو فائٹ تھی میں یہ کہنا چاہوں گا کوٹ ان کوٹ جو ہمیں نظر آ رہی تھی کئی سالوں سے چائنہ امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے جو آرمی بھی ڈیویسف تھی وہ بھی اب اوبر کے سامنے آ گیا آپ نے غور کیا ہوگا کہ جنرل حمید کی فیض حمید کی ٹرانسفر پھر پشاور سے بہاول پور کر دی گئی جس کا میسیج یہ ہے کہ پشاور میں کے پی کے کی گورنمنٹی وہاں پہ کے پی کے کے سب سے اہم آہ کور کمانڈر کو وہاں سے اٹھا کے ادھر بھی دیا گیا یعنی اب یہ جو رفٹ ہے یہ صرف پولٹیکل پارٹیوں کے اندر نہیں رہی ہمیں اداروں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے یہ صورتحال بشانی صاحب پہلے نہیں تھی کہ اداروں کی رفٹ اتنی زیادہ نمائع ہو جائے یہ کیا میسیج ہے دیکھیں جی یہ تو گزشتہ دو تین سالوں سے جو پالٹیکس چل رہی ہے وہ تو یہ میں سمیتا ہوں کہ اس کا منطقی انجام ہے کیونکہ گزشتہ دو تین سال سے ہر پولٹیکل پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اداروں کو اپنے حق میں استعمال کرے اپنے حق میں استعمال کرنے سے مطلب یہ ہے کہ پاور گریبنگ کا جو خواہش ہے کسی کی بھی پالٹیشن کی اس میں جو ہے وہ ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس پہ بھی وہی حصول اپلائی ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس کے ایون ایجنڈے کا حصہ بن کے تو پالٹیکس کو منپولیٹ کرتے ہیں یا انٹرفیرنس کرتے ہیں جو کہ ان بارانٹیڈ اور ان نصر سری قسم کی انٹرفیرنس ہے تو اس صورت میں وہ فرشتے ہیں اور بہت ایک پیج بے ہیں اور عظیم لوگ ہیں لیکن اگر وہ کسی طریقے سے بھی اس کی جو اپنے جو پاور گریبنگ کا سفر ہوتا ہے یا کوشش ہوتی ہے اس میں اگر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو ان کو پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے تنقید کا اور زبردست قسم کے عملوں کا جو ہے وہ نیشنہ بنایا جاتا ہے تو یہ ایک طرف سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ دونوں طرف سے بلکہ جو بھی چار پانچ طرف سے جو بھی قابل ذکر قسم کے پولٹیکل گروپ ہیں وہ اس پراسس کے اندر سب کی اپنی اپنی کوشش ہے کہ وہ اداروں کے اندر زیادہ جو انفوینشل پرسنلیٹیز ہیں یا پرسن ہیں یا عوضے ہیں ان کو جو ہے ان کا ویٹ اپنے آکھ میں کس طریقے سے استعمال کریں اور اس میں اس قدر جو ہے وہ ڈیٹائی آپ کہہ لیں کہ ہی حد کراس کر دی گئی کہ ایون فیک طور پہ یہ شو کرنے کی بھی کوشش ہوتی رہی درمیان میں کہ جی فلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور فلان ہمارے امدرد ہیں اور اس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے یہاں تک کہ اداروں کو بھی بعض اوقات جو ہے اس کی تردید کرنی پڑی اور ان کو پریس کانفرس نے کرنی پڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنل کلیش تھی جو کہ ایک عرصے کے بعد ایک ایسی شکل اختیار کر گئی کہ ان کے اندر جو زادات تھے وہ بھی کھل کے سامنے آگئے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب یہ سیچویشن بن گئی ہے کہ کوئی اگر آفیسر چینج ہوتا ہے تو پورے عوام کو اور یہاں تک کہ لے میں ان کو اور آم آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے تبدیل ہونے کی وعی سے فلان پارٹی پہ یہ اثرات پڑیں گے اور اس آدمی کے تبدیل ہونے کی وعی سے فلان پارٹی پہ یہ اثرات پڑیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں جی کہ پاکستان ملیٹری نیوٹرل ہو گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم ہمیں سیاست سے باہر رکھا جائے بغیرہ بغیرہ تو جب صورت علی ساتھ تک پانچ جائے کہ ایک جو ہے عوضے دار کی تبدیلی سے عوام یہ بتانا شروع ہو جائیں کہ اب اس پارٹی کے ساتھ یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کب یہ امپارٹنٹ عوضے دار آئیڈنٹی فائی ہو رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ جو ایک طریقے سے ہائیلی پولٹیکل ہو گئی ہے انسٹیٹیوشن تو اس حساب سے اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جوک ہے کہ یہ نیوٹرل ہے یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی امپارشلیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کے برک سیچویشن ہے اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ جو ایک طرح کی اندرونی کانفلیکٹ ہے یہ بہت ایک اگلے سٹیج پہ جا رہا ہے جہاں پہ جو جو پارٹیاں ان پہ تکیہ کرتی ہیں وہ بھی اپنی سروائیول کے لیے آخری کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو عوضے دار بھی جہاں جہاں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کے لیے آخری داؤ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک نیچرل بات بھی اس لیے ہے کہ جب آپ اس طریقے سے جن اداروں کا جو کام نہیں ان کو اس میں گسیٹیں گے مثلا فوج کو جو ہے وہ پالیٹکس میں گسیٹیں گے یا پولیس کو جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو ڈرانے دمکانے کے لیے استعمال کریں گے یا ججز کو جو ہے وہ انصاف کے بجائے نائنصافیوں پہ مجبور کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس میں ایک ایسا محول بن جائے گا کہ وہ بجائے ایک انڈیپنڈ اداروں کے یا پرسنالٹیز کے وہ تو آپ کے پارٹی ورکر ہو گئے اور جب پارٹی ورکر ہو گئے تو پھر آپ کے جو پارٹی انٹرسٹ ہے وہ ان کو سرب کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ سامنے آنا پڑتا ہے یا اگر وہ سامنے نہیں بھی آتے تو ان کے ایکشنز ان کے تھنکنگ سے اور ان کے تمام جو ہے وہ ارکات و سکنات سے لگتا ہے کہ یہ جناب اس طرح کا کام کر رہا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہی exactly یہ position ہے اس وقت یہ جو تقسیم کا عمل ہے اور اس میں سب سے بڑی unfortunate بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھی قابل ذکر stakeholder جو ہے اس وقت اقدار سے باہر نہیں ہے سب جو ہے وہ بانٹ برت کے جو ہے وہ کھا رہے ہیں اپنا اپنے اصاب حصول کر رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پھر شور بھی ڈال رہے ہیں کہ دوسرے نے زیادہ کھا لیا یا اس نے زیادہ space لے لی اور مجھے کم مل گئی اور دمکیاں اور یہ سارا جو ہے روی اکتیار کر رہے ہیں جو ایک انارکی کی situation ایک chaos کی situation کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو محاذرائی ہے وہ اب اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور اداروں کی جو position ہے یا اداروں کی جو dragging in ہے ان کو جو گسیٹ کے لیا جا رہا ہے ان معاملات میں اور تمام political parties یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ تاثر دیں کہ جو important افسر ہیں یعنی خاص طور پر آرمی جرنیل وہ کتنے کس کے ساتھ ہیں اور کتنے کس کے ساتھ نہیں ہیں اس ساری محاذرائی میں بشانی صاحب آپ کو after all ان political گروہوں میں جیتا کوئی نظر آ رہا ہے یا جیت کسی کی نہیں ہے سبھی کی ہار ہے کیا صورتحال ہے نہیں یہ ہار اور جیت کا تو ابھی جو ہے یہی تو process ہے جس کے اندر یہ ساری میں نے کہا کہ اپنے اپنے طور پہ آخری زور لگا رہے ہیں اور اس کے لیے اگلے پانچ چھے میں انہوں میں ظاہر ہے یہ decision ہو جائے گا اور definitely یہ decision اب ظاہر ہے عوام کے تھروی ہوگا اور عوام کو بھی چونکہ اب کافی عد تک جو ہے یہ ساری manipulation کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت عد تک لوگوں کے شہر میں بھی اضافہ ہوا ہے اس لیے جو voting process ہوگا وہ وہ کسی وقت تو اس سے کوئی بحث نہیں کہ نومبر میں ہوتا ہے یا اگلے سال ہوتا ہے یا چھے مہینے بعد ہوتا ہے میرے خیال میں وہی point ہوگا جہاں پہ جا کے تو یہ ایک final list کا جو outcome ہے اس سارے conflict کا وہ سامنے آئے گا اور اس وقت کوئی اگر عوامی mandate لے کے جو سامنے آئی آتی ہے قوت میرے خیال میں وہ اس position میں ہوگی کہ وہ situation کو تھوڑا سا جو ہے وہ control کرے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی politics جو ہے وہ invisible forces کے influence سے جو ہے وہ نکل گئی ہے اور یہاں پہ اب کوئی independent یا کوئی اس طرح کی سیاست ہو گئی ہے حالانکہ دونوں بڑی party ہیں جو ہیں وہ اداروں کو اپنے اپنے طریقے سے گالیوں دے بھی چکے اور دے بھی رہے ہیں اور یہ process جاری بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ still ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری مخالفت اور یہ گالی گلوچ کے باوجود ابھی تک politicians جو ہیں وہ act کر رہے ہیں انہوں میں سے بعض جیسے کہ ان کو اب بھی جو ہے ایک سرپرستی بلکہ جس کے لیے proper لفظ میں کہوں گا babysitting کی ضرورت ہے اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو جو ہے جو grow آپ انا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو outgrow کرنا کسی shadow کو یا کسی ادارے کے influence کو یا کسی personality کے influence کو اس کے لیے خود ہی تیار نہیں ہے ان کے اندر خود ہی اس طرح کی احساس سے کم تری ہے جو وہاں کا آپ نے آپ کو سب سے جو ہے وہ popular politician کہتا ہے اور جن کو دعویٰ ہے کہ وہ history کا پاکستان کی history کا سب سے popular politician ہے وہ ایک فرد وائد کسی ادارے کے سربراہ یا کسی ادارے کے second ranking officer کی اشیر باد یا اس کی nodding کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ ساری campaign چلاتا ہے اور جلسوں اور جلوسوں میں اور ہر جگہ پہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں غیر جانب دار کیسے ہو گئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں تو جب یہ situation ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ اب یہ ادارے کو فرشتے تو ہیں نہیں نا ان کے تو interest جڑے ہوئے ہیں پوری politics کے ساتھ اور پورے معاملات کے ساتھ اور جب آپ خود ان کو اتنی بڑی space دینے کے لیے بلکہ space میں کسی اٹھنے کے لیے تیار ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی طرح کی کوئی غیر جانب داری کریں گے یا کوئی اس پراسس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے وہ بے وکوفی ہے اس سارے تنازہ میں یا محاضرائی کے اس نئے فیض سے گزرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو غلامی سے یعنی غیر ملکی غلامی سے نجات دلائیں گے اگرچہ فورن فنڈنگ کیس میں ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا کہ وہ فورن فنڈنگ لی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فورن غلامی کوٹ ان کوٹ سے پاکستان کو ازاد کرانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے پرانے بھی بہت سارے ویڈیو کلیپس گھوم رہے ہیں جس میں وہ آج سے دس بارہ تیرہ سال پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو غیر ملکی غلامی سے نجات دلاؤں گا اس سے عمران خان کی کیا مراد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں اس سے مراد کیا ہے جناب یہ بالکل کلیر قسم کی چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا جو طرز عمل تھا تین ساڑھے تین سال کا طرز عمل اور یہ آلموسٹ فل پیریڈ ہی ہے جو کچھ آپ نے ساڑھے تین سالوں میں کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے تو ڈیڑھ سال میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ان کو نکال دیا گیا چونکہ انہوں نے جو اپنا ٹرو کالر ہے جو ٹرو فیتھ ہے اور ٹرو سٹرگل ہے اس کو تو انہوں نے ساڑھے تین سال میں جو ہے بظاہر کر دیا وہ پاکستان کی اسٹری میں کسی بھی طریقے سے کسی حکمران سے اس طریقے سے مختلف نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے جو فارن فورسز سے کرزے مانگنا ان کے سامنے جا کے کشکول لے کے کھڑا ہونا ان کے دروازوں پہ دستک دینا بلکہ انہوں نے تو ایک آدھین تک کراس کی جہاں جا کے ان کی ڈرائیوری تک کی اور ان کو جناب آدھ سے زیادہ پروٹوکول اور غیر ضروری قسم کی خوش آمد کی جو کہ بہت ریئر ہے تو اس حساب سے دوسری طرف اگر وہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو اس بات پہ فخر ہے کہ ٹرامپ نے ان کو وائٹ آوس میں جو ہے وہ بہت اچھا رویہ اختیار کیا تھا اور ٹرامپ کے ساتھ ان کا بہت بڑا اچھا تعلق تھا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھا چونکہ ٹرامپ بھی تو ظاہر ہے یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ کوئی ریپریزنٹ کرتا ہے تو آپ کو ٹرامپ جو ہے وہ ایک عظیم ترین آدمی لگتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی آپ کو عظیم تر لگتے ہیں اور آپ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا اور امریکہ کے درمیان کوئی کانفلکٹ آئی نہیں اور آپ اپنی جو ہے وہ زندگی کے بڑے سے بڑے ڈیسیجن جو ہیں وہ ان کے سپورت کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں کہ کشمیر ایشو پہ ٹرامپ کی سالسی کا جو معاملہ تھا اور یہ ساری چیزیں تھی اور ایک ملاقات کو وائٹ آوس میں جس میں تھوڑا سا مسکرا کے تو آپ کا استقوال کر دیا گیا اس کو آپ جو ہے وہ نائنٹی ٹو کا وولڈ کپ جیتنے سے بھی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں تو اس سے آپ کی احساسیں کم تری اور آپ کی جو ٹوٹل ایٹیچوٹ ہے ٹوورڈ یونائٹی سٹیٹ اف ہماریکہ وہ کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ازار تقریریں کرتے پھر ہیں کہ ہم غلامی سے جب آپ پرائیم نیسٹر ہیں اور آپ کا ایٹیچوٹ یہ ہے تو آپ جو ہے وہ جب اقدار سے آپ کو باہر نکالا جاتا ہے تو آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو کوئی باہر نہیں کرے گا اور یہ یہی بہت زادات ہیں جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے یہ اگر پوری زندگی آن لیس کے پاکستان کے لوگ یہ قسم کھا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اکل کے ناخل نہیں لینے آدروائز اس کو ریزال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے ایسی ایسی باتیں کریں کہ آپ ایک پنجابی سیاستان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیں اور میڈیا پہ اور آن ریکڈ اور آن ویڈیو اور اس کے بعد آپ تبدیلی کی قسمیں اٹھا کے تو تبدیلی کی نام پہ اسی شخص کو پنجاب کی سب سے بڑی پوزیشن دے دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا تضاد آپ کی شخصیت میں یا آپ کی سوچ میں آپ کے خیالات میں اور آپ کے عمل اور سوچ میں جو اقتضاد ہوتا ہے اس سے بڑا جو ہے وہ آپ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ مطلب باقی چیزیں دیکھ لیں ابھی جو ریسنٹلی جو سیچوئیشن ہوئی ہے جو اس کے بعد پنجاب میں جو تبدیلی آئی ہیں یہ ساری چیزیں ہر چیز کا آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ بات کرنے میں اور اس میں جو ہے وہ کتنا بڑا فرق ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ان کو میرے حیال میں یہ بات ریالائز کرنی چاہیے کہ لوگ اتنے بے کوف نہیں ہیں یہ جو ہے آپ نے فارن فورسز سے آزاد کرانا ہے لیکن کرزہ لینے کے لیے آپ سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں امریکہ کے ٹیلی فون کا بھی دو دو سال انتظار کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے لیکن تبدیلی کے نام پہ جو سیمبل ہیں رانے کے جو تبدیلی ان کے خلاف کھڑے انہیں کے سیمبل ہیں انہوں نے ان لوگوں کو آپ نے اقدار کی خاطر لے آ کے تو آگے کھڑا کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کہ یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ منیپولیٹ کرنے کے لیے آپ ریلیجن کا نام لیتے ہیں نیشنالیزم کا نام لیتے ہیں اور یہ تاریخ میں بلکل یہ کوئی سیکرٹ نہیں یا کوئی بہت بڑی برین سٹرومنگ کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کوئی رازد ریافت نہیں کیا ہے یہ بلکل اوپن سیکرٹ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حکمران اپنی پاپولیریٹی کو کھو دیتے ہیں کم ہو جاتی ہے تو وہ ریلیجن کے نام پہ نیشنالیزم کے نام پہ یا فارن فور کفتوں اور ملکوں کے نام پہ جو ہے دشمنی کے نام اور ایٹرڈ کے نام پہ جو ہے لوگوں کو اردگیت جمع کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو بار بار دعویٰ ہو رہا ہے کہ جی چھے مہینے پہلے تک یہ صاحب جو ہے وہ بلکل ایک انپاپولر قسم کی شخصیت بن گئے تھے اور اس ساتھ تک انپاپولر شخصیت بن گئے تھے کہ کوئی بھی شخص ان کی پارٹی کے آئندہ الیکشن میں ٹکٹ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا تو اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے عوام میں کوئی ایسا جادو بکھیرا کہ یہ جو ہے پاکستان کے سب سے پاپولر جو ہے وہ لیڈر بن گئے تو وہ جادو کیا تھا ریلیجن جس کا انہوں نے خود تسلیم کیا ریلیجن کا تڑکہ نیشنلیزم کا تڑکہ اور یہ جو ہے انٹائی امپیریلیزم کے نام پہ اور غیر ملکی کفتوں کے خلاف جہاد اور پاکستان کی آزادی اور اس چیز کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کے میں پاپولیریٹی جو ہے وہ گین کی جو کہ ایک بہت ہی گسہ پیٹا اور ازمودہ کار اور ایک پرانہ جو ہے وہ ٹیکٹس ہے لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جن جن ملکوں میں یہ ٹیکٹس یوز کیے گئے یہ سلوگن یوز کر کے پاپولیریٹی گین کی گئی ان لوگوں کا احشر بہت برا ہوا چونکہ یہ بنیادی طور پہ سارے نیگیٹیو فیلنگز ہیں سارے نیگیٹیو قسم کے جو ہے بہت سورات ہیں اور نیگیٹیو ٹیکٹسز ہیں جو کہ بلاخر آپ کو جو ہے ان کا فال آؤٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے برداشت کرنا اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہی ان کے ساتھ ہوگا یہ بات آپ یاد رکھیں جی بشہین صاحب بہت ساری اہم باتیں آپ نے کی ہم نے دنیا کی پالٹکس میں یہ بھی دیکھا اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو قوتیں یا جن جن ممالک میں جو پلیٹیکل پارٹیاں ایک خاص طرح کے نیشنلسٹ یا ریلیجیس کارڈز پلے کرتے ہیں اگر وہ اپنی گراؤنڈز پہ نہ ہو جیسے کہ پاکستان کی صورتحال میں تو پھر وہ بہت ہی بری سچویشن ان معاشروں کی بنتی ہے عمران خان کے حوالے سے ان کی شخصیت ہو ان کی سیاست ہو اس میں بے تخاشا تزادات نظر آتے ہیں آپ نے ذکر کیا کہ چھے مہینے پہلے وہ انتہائی انپاپولر ہو گئے تھے لیکن اب وہ اپنے اس بیانیے سے کہ جی وہ غیر ملکی جو انفلوینس ہے اس کو ختم کریں گے غلامی کو ختم کریں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اس نیریٹیو کو وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں یہاں کے نیشنالسٹ ہیں وہ کیوں نہیں سامیتے کہ یہ جو غیر ملکی غلامی کوٹ ان کوٹ کا جو عمران خان کا کانسیپٹ ہے یہ بہت کھوکھلا ہے اور خاص طرح پر وہ پاکستانی جیسے پاکستانی اوریجن کے لوگ آپ اور میں اور بہت سارے لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ غیر ملکی غلامی کا وہ والا ورجن نہیں یا دنیا گلوبل ویلیج ایک دوسرے کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں تو اس نیریٹیو کی پاکستانیوں میں جو پاکستان سے باہر بستے ہیں اور ایون عمران خان کے سپورٹر جو پاکستان میں ہیں وہ اپر میڈل کلاس میڈل کلاس کے لوگ ہیں یعنی کوٹ ان کوٹ پڑے لکھے لوگ ہیں ان میں پھر ایک دن سے کیوں پاپولر ہو رہا ہے دیکھیں جی باہر بیٹے ہوئے ظاہر ہے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک فیک قسم کی آئیڈیالوجی ہے چونکہ ایک تو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا جو آپ یوز کرتے ہیں کہ دنیا میں ناؤن قسم کی انٹائی امپرلسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد پہ دنیا میں بہت آتھل پاتھل ہوئی انقلاب آئے خون خرابہ ہوا یہ ساری چیزیں جو ہیں نیشن سٹیٹس بنی تختے الٹے گئے یہ سارا معاملات ہوئے ایک تو وہ پوری ایک آئیڈیالوجی ہے تو اس کو جن لوگوں نے ہمارے سامنے یوز کیا وہ آپ کے سامنے ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس آئیڈیالوجی میں سے کسی چیز کے بھی حق میں نہ ہوں لیکن آپ اس کے تصور کو میز یوز کریں کانسپٹ جو ہے اگنس تی فارن فورس جو کانٹریز ہیں اس کو آپ یوز کریں لیکن اس کے ایسنس کی طرف نہ جائیں مثلا آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمیں جی غیر ملکوں سے غیر ملکوں سے آزادی لینی ہے لیکن آپ کے پورے آئین میں منشور میں ایکٹیویٹیز میں پروگرام میں کہیں بھی اپنے ملک کی معاشی آزادی کا سوال جو ہے اس کا کوئی جواب موجود نہ ہو کہ آخر ہم ایسا کانسا کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے اور ہمیں یونائیڈی سٹیٹ آف اماریکہ یا برطانیہ یا سعودی عربیا یا چائنہ یا کسی ملک پہ جو ہے وہ ڈیپنڈ نہیں کرنا پڑے گا اگر ان میں سے کبھی ایک دفعہ بھی کسی لیڈر نے کوئی بات کی ہو تو آپ سامنے ریکٹ پہ ہے وہ نکال کے لے آئیں جب آپ یہ بات کیے بغیر کہ آپ کے فائننشل ریسورسز کیا ہوں گے آپ کا مالیاتی ڈانچہ کیا ہوگا اور آپ کا سوشیو ایکنامک سٹ اپ کیا ہوگا جس کو بنیاد بنا کے تو آپ جو ہے وہ بیرونی ممالک کے خلاف ایک ماز کھڑا کر کے تو اپنے ملک کو معاشی اور سیاسی خود مختاری دیں گے جب ایسا کوئی ایجنڈا آئی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے اور یہ وہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایٹی بیر جاف بینکرپسی جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ پہنچا اور ایک ایسی سیچویشن میں پہنچا کہ جہاں آپ کے جو ہے جو اقدار میں بیٹھے ہوئے اور جو اقدار کے لیے فرنٹ رنرز ہیں وہ دونوں جو ہے وہ بار بار اسی ایک بات کا ازار کرتے ہیں جی کہ پاکستان یا بینکرپٹ ہو چکا ہے یا انہیں والا ہے ہم یا ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور انہیں والے ہیں اور آپ کا خواب اس وقت یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل کیمیونٹی مل کر یعنی جس کے خلاف آپ ماز بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور فیک تھیوریوں پیش کر رہے ہیں وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے آپ کو آٹھ بلین ڈالر دے دیں اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں کچھ امریکی جو ہیں وہ فنکار اور اداکار اور بزنس پیپل اور کچھ ایسی پرسنلیٹیز کے ذاتی بجٹ جو ہیں وہ اس سے ایکسیڈ کرتے ہیں جو آپ کی زندگی اور موت جس پہ ڈیپنڈ کرتی ہے کہ آپ کا کیا ملک سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا اس بات کا فیصلہ جو ہے آپ دو چار ملین سے لے کے تو آٹھ دیس ملین تک کر رہے ہیں اور نو بھو تیسہ تک پہنچ چکی ہے کہ اس پراسس میں آپ کو سیونٹی فائیو یئرز انہیں والے ہیں اور ابھی آپ غالباً کچھ دنوں بعد جو ہے وہ سیلیبریشن آزادی کی اور اس طرح کی ایک ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم نے بینکرپٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا اور اگر نہیں ہونا ہے تو اس کے لیے کس کس کی کرم فرمائی اور کس کس کی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ میربانی کی ضرورت ہے آپ یہ اس کو ذرا دیکھیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا عوام جو کمپیر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈیا ظاہر ہے یہی سیونٹی فائیو جو ہے وہ آپ نے سیلیبریٹ کریں گے تو اس موقع پہ ضروری نہیں کہ یہ درست خبر ہو لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک فولی جو ہے وہ الیکٹری کار جو ہے اس کو لانچ کرنا ہے کہ یہ کار ہم نے بنا دی ہے یہ ہماری اچیومنٹ ہے اور ہم یوں میں آزادی پہ یہ عوام کو توفے کے طور پر بیش کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چودہ اگست میں اس کے جواب میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کے موقع پہ ایک بہت بڑا گیت تیار کر رہا ہے جو گیت جو آپ کی فوج کا پیبلک ریلیشن کا ادارہ تیار کرتا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری پچھلے دنوں آئی تھی جس پہ کسی صافی نے کسی ٹی وی چینل نے کسی اخبار نے ایک لفظ نہیں بولایا لکھا کہ اس پہ جو ہے وہ ایک گانے پہ کو بتا نہیں ہے ایکیس میلین ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے تو وہ کرپشن کا ایک سلسلہ ہے جس میں وہ اپنے جو پسندیدہ اشخاص ہیں ان کے رشتے ناتے ہیں ان کے عزیز و اقارب ہیں ان میں وہ پیسے بانٹ کے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم پیبلک ریلیشن اور اپنا ایمیج بہتر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی انڈیا جو ہے اپنا یومِ آزادی پہ کار پیش کرے گا یہ گیت پیش کریں گے حالوں کے گیتوں میں انڈیا اتنا آگے ہے کہ ظاہر ہے اس کے بارے میں پاکستان اب سوچنا بھی پاکستان نے چھوڑ دیا کہ ہم بھی کبھی اس میدان میں تھے تو ہم بھی کوئی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو جہاں آپ کی عالت یہ ہو اوپر سے آپ کے پالیٹیشن جو ہے وہ مرگوں کی طرح لڑ رہے ہوں اور ان کو جو ہے وہ باقیدہ رنگ ماسٹر ان کے جو یا کوارٹر ماسٹر بیٹھے ہوں جن کو اب ان کو اتنے صدا دیا ہے ان کو سیدھی زبان میں کہ اب ان کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اشارے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ جناب سرکار کی مرضی کیا ہے اور آئندہ چھے میں انہیں بعد کیا ہوگی تو اس عالت میں آپ اس پہ اب بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈھنگ کی بات تو ہوئی نہیں سکتی یہ ایک تماشا لگا ہے ڈوب ڈوبی بج رہی ہے اور اس میں عوام کو نچایا جا رہا ہے اور عوام ناچنے کے لیے تو کیا بلکہ ایک دوسرے کا خون نکالنے کے لیے تیار ہیں تو ایسے معاول میں کہیں بھی جو ہے وہ اکل کی یا ہوشمندی کی آواز جو ہے وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے آخر میں بشانی صاحب اس سارے تیزیہ کی روشنی میں یہ بتائیے کہ پاکستان کے اکنومک کولیپس یا اکنومک بینکرپسی کی باتیں تو ہوتی ہیں شاید اس سے پاکستان نکل آئے لیکن جو منٹل اور انٹیلیکچول بینکرپسی ہو چکی ہے اس سے پاکستان کبھی نکل سکتا ہے نہیں اس سے تو اب نکل لیں گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی چونکہ وہ ایک نارم بن گیا ہے اور اس کو آپ جو ہے نا ویلیو سمجھ رہے ہیں قدر یعنی یہ جو آپ کا زوال ہوا ہے اخلاقیات کے میدان میں ہوا وہ پولٹیکلی ہوا ہے یا اکنامک کے میدان میں یا اخلاقیات کے اپنے میدان میں کہ جہاں پہ کہیں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی اصول کی یا ضابطے کی یا اخلاقی قدر کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور یہ آئے دن ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آج آپ یہ ٹویٹ دیکھیں کہ کس طرح فار ایگزمپل تحریک انصاف یہ ٹویٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کس طریقے سے ارسٹ کیا جا رہا ہے جب ان کا اپنا بندہ ارسٹ ہو یہ یومن رائٹس کی کتنی بڑی وائیلیشن ہو گئی ہے اور یہ ہم پہ کس قدر ظلم اور تشادد ہے کیا یہ کسی ملک میں سوچا جا سکتا ہے اور این اسی وقت جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے آزاد کشمیر میں وہاں پہ ابھی جو ہے وہ ایک ہفتے سے وہاں پہ ظلم اور تشادد کی انتاہ کی انہوں نے لوگوں کو ارسٹ کیا ان کو ڈیو پراسس کے بغیر جیلو میں رکھا ان کو تھانوں میں مرگوں کی طرح جو ہے دیس دیس پندرہ پندرہ نوجوانوں کو ایک ایک تانگ و تاریخ کمرے میں جو ہے وہ بند رکھا اور بلاخر جو ہے اور اس کو اپنی ویلیو بنا کے پیش کرتے رہے جب تک کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ساری جو ہے اپنی قوت کا اظہار کیا تو تب جا کے تو انہوں نے اس پراسس کو روکا تو جن لوگوں کا اخلاقی میار یہ ہو کہ آزاد کشمیر میں حکومت ہماری ہے تو ہم یہاں تارجل بنا دیں گے ہم اہر آدمی کو اٹھا کے جو ہے وہ عقوبت خانے میں ڈال دیں گے تو پنجاب میں یا سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ یومرائیس وائلیشنز ہو گئی اور یعنی یہ جھوٹ اور ایک طرح کی جو ہے وہ آہ ڈیبل سپیک کی ایک حد ہوتی ہے نا جو کراس ہو گئی لہٰذا یہ ڈیمیج جو ہے یہ ایر ریپیر ایبل ہے یہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ایر ریپیر ایبل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے البتہ جو ہے وہ اگر ایکنامی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے ممکن ہے کوئی آپ کو لون مل جاتا ہے کہیں سے مدد مل جاتی ہے تو اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آلات ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی مس گائیڈڈ قسم کی اپینین ہے اس کی وجہ سے آپ کے برے آلات ملتوی ہو رہے ہیں یعنی جس ریالیٹی کو آج آپ کو فیس کرنا چاہیے کہ ہم ٹوٹل جو ہے وہ بینک ریپٹ اور کنگال ہیں اور ہمیں سکریچ سے ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے ریالیٹی تو اس ریالیٹی کو اگر آپ بائی پاس کریں تو آپ کہیں کہ نہیں ہمیں آٹھ بلین ڈالر مر گئے تو سب مسئلے آل گئے اس میں کوئی مسئلہ آل نہیں ہوا بلکہ یہ مسئلہ جو ہے پانچ چھ مہینے کے لیے ملتوی ہوا آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ پانچ چھ مہینے بعد کوئی اور لیڈر وہاں بیٹھا ہوگا اور عالمی ادھاروں کے سامنے آتھ جوڑ رہا ہوگا کہ مجھے دو تین بلین اور چاہیے جی اگلے بل پی کرنے کے لیے اور یہ آن اینڈنگ قسم کا سلسلہ ہے جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان حکمران طبقات نے اپنی نااکبر اندیشیوں کی وجہ سے پہ غربت اور زلط صرف غربت ہی نہیں غربت اور زلط دونوں جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا مقادر بنا دیا ہے جس کے بدلنے کے کوئی اثار نہیں بہت شکریہ بشانج صاحب آپ اور میں کینڈا میں بیٹھ کے آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں جب خبریں ایک سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتی ہیں ان کے تناظر میں پاکستان ساؤتھ ایشیا اور بین القوامی ایشو پہ تفسرے کرتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آج کی جو تازہ پولٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے کانٹیکس میں اس پہ آپ نے اپنی بلاگ قسم کی گفتگو کی آج کا تھرڈ اپینین ویورز حمید بشانی صاحب کے ساتھ اور میرے ساتھ دیکھنے اور بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ایپس انڈرویڈ ایپل ایمازون اور راکو پہ بھی آپ ٹاؤنلوڈ کیجئے اور آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کرنا چاہیں تو نیچے چلنے والی پٹی کو دیکھ کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین میرے ساتھ اور ہمیں بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی